اسلام علیکم کلاس آج جو ہے وہ ہم نے ڈسکوری آف نیوٹران کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ پروٹون اور الیکٹرون جو ہیں وہ 1886 تک جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو گئے ڈسکور ہو گئے اور پھر 1895 تک جو ہے وہ ہمارے پاس پروٹون اور الیکٹرون کی جو ہے وہ مکمل طور پر پروپرٹیز کو بھی کیا کر لیا گیا ڈیٹرمائن کر لیا گیا پھر اس کے بعد جو ہے 1911 کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک سائنٹس تھا جسے ہم کیا کہتے ہیں ریدر فورڈ کہتے ہیں اب ریدر فورڈ نے جو ہے وہ ہمیں اٹومک موڈل جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس جو ایٹم ہے اس کا موڈل کیا ہے اور اس نے جو ہے اسی ریدر فورڈ اٹومک جو آپ کے پاس موڈل ہے اسی کے اندر جو ہے آپ کے پاس جو نیوکلیس تھا وہ بھی آپ کے پاس کیا ہوا تھا ڈسکور ہوا تھا تو آپ کے پاس یہ ہوا کہ 1911 کے اندر جو ہمارے پاس ریدر فورڈ نے ایکسپیریمنٹ کیا اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا ہو گیا نیوپلیس بھی ڈسکورڈ ہو گیا پھر اس کے بعد دیکھیں 1911 کے اندر ہی ہمارے پاس وہ ایک سائنٹس تھا جس کا نام وہ موزلے تھا اب موزلے نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اٹامک نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کیا ڈسکورڈ کیا کہ آپ کے پاس جو ہے 1911 کے اندر ہی موزلے نے جو ہے وہ ہمیں کیا کر کے دیا اٹامک نمبر کو جو ہے وہ فائنڈ ڈوٹ کر کے دیا کہ آپ کے پاس جتنے بھی ایپ کے ایلیمنٹس ہیں پڑے ان کے جو اٹامک نمبر آپ دیکھتے ہو وہ آپ کے پاس جو ہے 1911 کے اندر جو ہے وہ جس سائنٹس نے جو ہے وہ اسکورڈ کیے تھے وہ آپ کے پاس کیا تھا موزلے تھا تو اب جب آپ کے پاس جو ہے موزلے نے اٹامک نمبر کو فائنڈ ڈوڈ کر لیا اور ادھر سے 1911 کے اندر جو ہے ردر فورڈ نے نیوکلیس کو جو ہے وہ فائنڈ ڈوڈ کر لیا تو پھر آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو موزلے نے نمبر آف پروٹونز کو جو ہے وہ ڈیٹرمائن کیا یا فائنڈ ڈوڈ کیا وہ آپ کے پاس یہ تھا کہ جو آپ کے پاس ردر فورڈ نے ایٹم کے جو سنٹر کے اندر نیوکلیس کو فائنڈ ڈوڈ کیا تھا وہ آپ کے پاس جو نمبر آف پروٹونز ہیں پڑے وہ اس نیوکلیس کے اوپر کیا ہے پڑا چارج ہے پڑا مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو ردر فورڈ نے آپ کے پاس جو ہے وہ نیوکلیس آپ کو دیا آپ کے پاس اس نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس جو ایک ایٹم ہے اس کے سنٹر کے اندر آپ کے پاس کیا ہے پڑا نیوکلیس ہے پڑا آپ دیکھیں یہ آپ پہ میں ڈراغ کر دوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایٹم ہے یہ اس ایٹم کے اندر سینٹر کے اندر آپ کے پاس کیا ہے بڑا نیوکلیس ہے اب 1911 کے اندر ہی ہمارے پاس کیا ہے بڑا موزلے نے جو ہے وہ اٹامک نمبر کو کیا کیا فائنڈ اوٹ کیا اب اٹامک نمبر آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں نمبر آف پروٹونز ہوتے ہیں اور اسی نیوکلیس کے اندر ہی آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں پروٹونز موجود ہوتے ہیں تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے یہ جب اٹامک نمبر فائنڈ اوٹ ہوا تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس جو نیوکلیس ہے اس کے اوپر کونسا چارج آ رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے انیس سو گیارہ تک جو ہے یہ سارا جو ہے یہ سائنٹس نے جو ہے یہ ورک آٹھا کیا اب دیکھیں جب آپ کے پاس جو ہے وہ اٹامک نمبر فائنڈ آٹھ ہو گیا تو ہمارے پاس جو ہے وہ مسئلہ یہ بنا کہ اٹامک نمبر جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں نمبر آف پروٹونز ہوتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ فار اگزمپل جو ہے آپ لے لیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کاربن ہے اب ہمارے پاس کیا ہے کاربن ہے کاربن کا اٹامک نمبر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سکس ہوتا ہے اور اس کا جو اٹامک ماس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بارہ ہوتا ہے اب آپ دیکھیں آپ کے پاس جب اٹامک نمبر فائنڈ اوٹ ہوا تو یہ ہمارے پاس کیا تھا سکس تھا اور اسی ایلیمنٹ کا اگر آپ اٹامک ماس دیکھیں تو وہ ہمارے پاس کیا بڑا بار ہے اب یہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب اٹامک نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس فائنڈ اوٹ ہوا تو اٹامک نمبر اور اٹامک ماسز کے درمیان کیا آنے لگا فرق آنے لگا اب آپ کے پاس یہ جو اٹامک ماسز ہیں یہ آل ریڈی جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیٹرمائن کر لیے گئے تھے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈالٹن تھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ کینی زیریو تھا ان دونوں سائنٹس نے جو ہے وہ پریسائلی طور کی اوپر جو ہے وہ آپ کے پاس جو بھی ایلیمنٹ آپ کے پاس مجود ہے ان کے اٹامک ماسز جو ہیں وہ انہوں نے ویپر ڈینسری میتھرڈ کے ذریعے جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لیے تھے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ مسئلہ یہی آ رہا تھا کہ جب آپ اسی ایلیمنٹ کو دیکھیں تو اس ایلیمنٹ کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ ہمارے پاس پروٹونس ٹوٹل کتنے ہیں پڑے six پروٹونس ہیں پڑے اب جب سکس پروٹونس ہیں تو اس کے ماس penns کے اندر ہمارے پاس کیا ہو گئے سکس پروٹونس ہو گئے لیکن اس کا جو ٹوٹل ماس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے پڑے بارہ اب جب بارہ ہیں پڑا تو باقی six ہمارے پاس کہاں سے آ رہے تو یہ مسئلہ ہوا اسی طرح اسی طریقے سے اگر آپ اکسیجن کو دیکھیں تو اکسیجن کی کیس میں آپ دیکھیں کہ اس کا اٹامک نمبر آٹھ ہے جو اٹامک موس ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے بڑا سکسٹین ہے بڑا تو آپ کے پاس اٹامک نمبر جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے بڑا آٹھ ہے اٹامک موس ہمارے پاس کیا ہے سکسٹین ہے تو جب یہ دونوں آپ اس کو دیکھتے ہو تو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نمبر آف پروٹونز ہیں یہ یہاں پہ ہمارے پاس سکسٹینز کے اندر جو ہے وہ آٹھ تو ہمارے پاس نمبر آف پروٹونز ہیں لیکن باقی آٹھ جو ہے وہ ہمارے پاس کہاں پہ آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہ جو اٹامک ماس ہوتا ہے اٹامک ماس بیسیکلی جو ہے وہ آپ کے نیوکلیس کا ماس ہے بڑا آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو پروٹون ہے بڑا یہ جو آپ کا اٹامک نمبر ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کس کو نمبر آف پروٹونز کو اب یہ نمبر آف پروٹونز ہی آپ کے پاس کیا ہے نیوکلیس کے اندر ہے اور یہ جو اٹامک ماس ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ریپریزنٹ کرتا ہے کس چیز کو نیوکلیس کے ماس کو اب آپ دیکھیں جب یہ نیوکلیس کے ماس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو آپ کے پاس ابھی تک دو چیزیں ڈسکورڈ ہوئی تھیں ایک پروٹون ایک ہمارے پاس کیا ہوا تھا الیکٹرونز اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جب اس کے اندر آٹھ پروٹون ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آٹھ ہی الیکٹرونز ہیں تو آپ کے پاس جو ہیں الیکٹرانس کا ماس بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے آپ کے پاس چھوٹا ان کا ماس بہت ہی کم ہوتا ہے تو یہ اٹامک ماس کے اندر وہaro important نہیں ہوتا ہے اٹامک ماس جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس number of protons کو ہی represent کرتا ہے لیکن جب ہم موزلے کے مطابق دیکھتے تھے تو protons کی تداد گچھتی لیکن جب ہم اٹامک ماس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس تب protons کی تداد جو ہے وہ ہمارے پاس کی آتی ہے different آتی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ہو گیا کہ ہمارے پاس جو ہے یہ جو موزلے نے اٹامک نمبر جو ہے وہ find out کر کے دیا تو اٹامک نمبر اور اٹامک محسز کے درمیان کیا آنا شروع ہو گیا فرگ آنا شروع ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہے اس مسئلے کو جا کے حل جو ہے وہ کیا وہ ہمارے پاس ایک سائنٹس تھا 90 20 کے اندر جو ہے اور وہ سائنٹس ہمارے پاس کیا تھا ریدر فورڈ ہی تھا اب ریدر فورڈ نے جو ہے وہ ہمیں ایک سیجیشن دی اور وہ سیجیشن اس نے کچھ یوں دی کہ اس نے کہا کہ سم کائنڈ آف نیوٹرل پارٹیکلز اب یہ بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے جو بھی آپ کا ایٹم ہے بڑا اس کے اندر جو ہے وہ کچھ نیوٹرل پارٹیکلز ہیں ہیونگ ماس ایکول ٹو دیٹ آف دا پروٹونز کہ آپ کے پاس جو بھی آپ کا ایٹم ہے اس کے اندر جو ہے کوئی نیوٹرل پارٹیکل جو ہے وہ موجود ہے جس کا ماس جو ہے وہ آپ کے پاس ایکول ہے بڑا کس چیز کے پروٹون کے تو اب آپ کے پاس اس نے جب یہ والی سیجیشن دی ریدر فورڈ نے انیس سو بیس کے اندر تو پھر بہت سارے سائنٹس نے جو ہے اس کے اوپر کیا کرنا شروع کر دیا ورک کرنا شروع کر دیا اب جب بہت سارے سائنٹس اس کے اوپر ورک کر رہے تھے تو آپ کے پاس جو ہے وہ نائنٹین تھرٹی ٹو کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سائنٹس تھا جس کو ہم کیا کہتے ہیں جیمز جو ہے وہ چیڈوک اس نے جو ہے وہ آپ کے پاس آکے نیوٹرون کو کیا کر دیا ڈسکور کر دیا اب چیڈوک جو تھا یہ بیسیکلی جو ہے یہ آپ کے پاس ریڈیو ایکٹیوٹی کے اوپر کیا کر رہا تھا ورک کر رہا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے ریڈیو ایکٹیوٹی کے اوپر جو ہے یہ ورک کر رہا تھا تو جب اس نے یہ والا ایکسپیرمنٹ جو ہے کیا جو ہم ابھی آگے دیکھیں گے تو اس ایکسپیرمنٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو گیا نیوٹرون جو ہے وہ ہمارے پاس ڈسکور ہوا اب ہم دیکھتے ہیں کہ چیڈوک جو تھا اس نے جو ہے وہ نیوٹرون کو ڈسکور کیسے کیا تھا اب آپ دیکھیں کہ چیٹوک نے یہ کیا کہ اس نے جو ہے وہ ایک میٹل ہی اور وہ میٹل کون سے تھی آپ کے پاس ریڈیو ایکٹیو میٹل دی اور وہ آپ کے پاس جو میٹل دی اس کا نام جو تھا وہ ہمارے پاس کیا تھا پلونیم تھا اب یہ جو آپ کے پاس ریڈیو ایکٹیو میٹل ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے پڑی پلونیم ہے اور یہ جو ہے پلونیم آپ کے پاس ایز ای سورس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پاس یوز ہوئی تھی اور آپ اصل چیز اس پلونیم سے جو ہے جو آپ کے پاس جب آپ اس کی ریڈیو ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایلفا پارٹیکلز کا کیا ہو رہا ہوتا ہے اخراج ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب یہ پلونیم میٹل جو ہے اس کی آپ جب ریڈیو ایکٹیوٹی ہو رہی ہوتا ہے تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایلفا پارٹیکلز کا آپ کے پاس کیا ہو رہا ہوتا ہے اخراج ہو رہا ہوتا ہے اب ایلفا پارٹیکلز جو ہے آپ نے حاصل کرنے کے لئے اس پولونیم کو کیا کیا ایز ای سورس یوز کیا اب پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایلفا پارٹیکل کیا ہوتے ہیں اب اصل میں جو ہے یہ ہیلیم کے آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں نیوکلیا ہی ہوتے ہیں آپ دیکھیں ہیلیم جو ہے اس کا آپ کے پاس اٹامک نمبر جو ہے وہ ٹو ہے اٹامک ماس آپ کے پاس اس کا کیا ہے فور ہے بڑا اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو اس کا اندر جو ہے وہ دو پروٹونز ہیں اور دو ہی آپ کے پاس کیا ہیں پڑے الیکٹرونز ہیں پڑے تو جب آپ اس سے دو الیکٹرونز بار نکال دیں تو پیچھے آپ کے پاس کیا چیز بچے گا دو پروٹونز ہی بچیں گے تو آپ کے پاس ہیلیم جو ہے وہ کچھ یوں بن جائے گا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پوسٹیو ٹو کی فارم میں آ رہا ہے تو آپ کے پاس جو ہے یہ چیز جو ہے یہ آپ کے پاس کیا کلاتے ہیں آپ کے پاس الفا پارٹیکلز کہلاتے ہیں تو آپ کے پاس پولونیم جو ہے وہ as a source use ہوا کس چیز کے لئے آپ کے پاس ان الفا پارٹیکلز کے لئے اچھا اب آپ کے پاس جو ہے یہ یہاں پہ آپ کے پاس کیا تھی یہ پولونیم جو ہے یہ میٹلز تھی اب یہ یہاں سے کیا کر رہی ہے الفا پارٹیکلز کو یہاں سے اخراج کروا رہی ہے یہ سارے آپ دیکھیں یہ والا جو ہے یہ آپ کے پاس الفا پارٹیکل ہے یہ سارے آپ کے پاس کیا ہے الفا پارٹیکلز اب جب یہ والے آپ کے پاس الفا پارٹیکلز تھے اس کے آگے جو ہے وہ آپ کے پاس انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا اور ٹارگٹ جو تھا وہ ہمارے پاس کیا تھا بریلیم تھا آپ دیکھیں یہاں پہ یہ سیچویشن بن رہی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہیلیم تھا ہیلیم کا آپ کے پاس جو ہے وہ اٹامک نمبر ٹو اٹامک ماس آپ کے پاس کے ایف فور ہے اور اس کے آگے جو ہے اس الفا پارٹیکلز جو آپ کے پاس اس بلونیم سے آپ کے پاس اخراج ہوا وہ آپ کے پاس کیا تھا ہیلیم اس کے آگے جو ہے انہوں نے جو تارگٹ میٹیریل رکھا وہ ہمارے پاس کیا تھا بریلیم اب بریلیم کا آٹامک نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس فور ہوتا ہے آٹامک ماس جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے نائن ہوتا ہے اچھا اب کیا ہوا کہ آپ کے پاس یہ جب الفا پارٹیکلز یہاں سے آپ کے پاس پلونیم سے ان کا خراج ہوا تو یہ آگے آیا آپ کا تارگٹ میٹیریلز تھا تو انہوں نے جب اس کے اوپر کیا کیا تارگیٹ کیا تو آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ نیوٹرونز یہاں سے جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں سے اخراج ہوئے اب یہاں پہ ہم ریاکشنز پہلے دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ ہیلیم تھا یہاں پہ آپ کے پاس کیا تھا بریلیم تھا اب ہوا یہ کہ آپ کے پاس جو ہے یہ دونوں کا آپس میں کیا ہوا یہ آپس میں ملے ان کے نیوکلیائج تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس اٹامک نمبر فور ہے یہاں پہ اٹامک نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے بڑا ٹو جب یہ دونوں آپس ملے تو آپ کے پاس جو ہے وہ کیا بن رہا ہے سکس بن رہا ہے تو سکس آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کاربن ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے کاربن کے اندر اٹامک نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے سکس ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ کاربن کیا آگیا سکس پھر اس کے بعد دیکھیں اس کا ماس جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ کاربن جو ہے وہ سکس اور اس کے آگے آپ کے پاس کیا آرہی ٹویل وار ہے اب اس کے بعد دیکھیں اگر آپ اس کے ماسز کو جمع کریں تو یہ آپ کے پاس نائن ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے بڑا فور ہے تو آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ ماسز کتنا بن رہا ہے تھرڈین بن رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کے پاس یہاں پہ ماسز کاربن سکس ہے تو آپ کے پاس اس کا کیا آرہی ٹویل وار ہے تو ایک جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ چیز بچ رہی ہے تو آپ کے پاس جو ہے اسی چیز کو انہوں نے کیا نام دیا کہ آپ کے پاس یہ کیا ہے بڑا نیوٹرون جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے بچ گیا ہے اب دیکھیں جب آپ کے پاس اس تارگٹ میٹیریلز کی اوپر آئے اس کو آ کے اس نے ہٹ کیا تو یہاں پہ یہ والی جو آپ کے پاس ریز یہ جو آپ کے پاس بچے بچی تھی جس کو آپ نے کیا نام دیا ہویا ہے نیوٹرونز کا نام دیا ہویا ہے تو یہ جب آگے آئیں تو آگے آپ نے کیا لگایا ہوا تھا ایک چارج ڈیڈیکٹر لگایا ہوا تھا چارج ڈیڈیکٹر کا کیا کام تھا کہ وہ آپ کے پاس جب یہ والا آ رہا تھا تو اگر اس کے اوپر کوئی چارج ہوتا تو یہ یہاں سے کیا کرتی ہے یہ آپ کے پاس موو اون کرتی لیکن یہ آپ کے پاس کیا رہی اس سے زیرو کے اوپر ہی رہی تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو نیوٹرانز یہاں پر جو ان کا آپ کے پاس ایمیٹ ہو رہا ہے خراج ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہیں پڑے نیوٹرالز ہیں پڑے اور پھر اسی نیوٹرالز ہونے کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ ہمارے پاس کیا پڑ گیا نیوٹرانز پڑ گیا اب آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ یہ کوئیسن یہ آ رہا ہے کہ ہم نے یہ والا جو ہے یہ ریاکشنز جو ہم نے کیا ہے یہاں پہ جو ہے اس ریاکشنز کے اندر جو ہے وہ ہم نے بریلیم ہی کیوں یوز کی ہے آپ دیکھیں بریلیم جو ہے جب آپ اس بریلیم کو یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ انٹینس فلو آف نیوٹرون ہوتا ہے آپ کے پاس یہ جو بریلیم آپ نے یہاں پہ یوز کیا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انٹینس فلو آف نیوٹرون ہو رہا ہوتا ہے اب نیوٹرون انٹینس فلو آف نیوٹرون یہاں پہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس بریلیم کے کیس میں نیوٹرون بائنڈنگ انرجی جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے ویری لو ہوتی ہے اب جب آپ کے پاس بائنڈنگ انرجی آف نیوٹرون جو ہے وہ بریلیم کی کیس میں لو ہے تو پھر آپ کے پاس یہاں سے نیوٹرون جو ہے وہ ایزلی طور کی اوپر یہاں سے کیا کر رہتا ہے فریلی موف جو ہے وہ آپ کے پاس کر رہتا ہے تو اس وجہ سے انٹینس فلو آف جو نیوٹرون تھا اس کی وجہ سے یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں بریلیم کو ایز ایٹ ٹارگٹ میٹیریل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم کیا کرتے ہیں الفا پارٹیکل جو ہے وہ ہم use کر رہے ہوتے ہیں اور الفا پارٹیکل جو ہے ان کا جو source ہے وہ ہمارے پاس کون سی میٹل ہے پلونیا میٹل ہے جو ہمارے پاس کیا ہے پڑی ریڈیو ایکٹیو میٹل ہے پڑی یہ ہمارے پاس یہاں پہ ایکسپیریمنٹ تھا جو چیٹویک نے کیا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ الفا پارٹیکلز کو اس نے ایک target material ریلیمز کیو پر جب اس نے اس کو کیا کروایا ٹیک کروایا تو وہاں سے ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ ریس جو ہیں وہ آپ کے پاس وہاں سے نکنی جن کو بعد میں جو ہے وہ نیوٹرانز کا نام دیا گیا اب جو ہیں ہم اس کی پروپٹیز کی طرف چلتے ہیں اب دیکھیں اس کی پروپٹیز کی طرف جب جاتے ہیں تو سب سے پہلی پروپٹی جو آ رہی ہے وہ ہمارے پاس ہی آ رہی ہے کہ نیوٹرانز is neutral اب اس کا جا مطلب ہے کہ ان کے اوپر آپ کے پاس کوئی بھی چارج نہیں ہوتا یہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں نیوٹرالز ہوتے ہیں اب اگر آپ یہاں پہ اس کو جو ہے وہ الیکٹرک فیلڈ یا مگنیٹک فیلڈ جو ہے اس کے اوپر جو ہے اگر آپ اپلائی کریں یہاں سے تو یہ وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہاں پہ ڈیفلیکٹ نہیں ہوتا تو جب یہ ڈیفلیکٹ نہیں ہو رہا نہ الیکٹرک فیلڈ آپ کے پاس مگنیٹک فیلڈ تو پھر ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نیوٹرانز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں نیوٹرالز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس آرہا ہے کہ نیوٹرونز آر ہائیلی پینیٹریٹنگ پارٹیکلز آپ کے پاس یہ کیا ہوتے ہیں ہائیلی پینیٹریٹنگ پارٹیکلز ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے جب یہ یہاں سے آپ کے پاس نیوٹرونز آرہے ہیں اس کے آگے آپ کوئی بھی چیز رکھیں گے تو یہ سٹیٹ جا رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے آپ کے پاس کہیں پہ بھی جو ہے وہ ڈیفلیکٹ نہیں ہو رہے تو ان کے اندر جو ہے وہ highly penetrating power ہے پڑی تو اس وجہ سے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ neutrons جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں highly penetrating جو ہے وہ particles ہوتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس آرہا ہے they can expel high speed protons from the paraffins اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ہے یہ جو neutrons ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے وہ protons یہاں سے کیا کرتے ہیں produce کرتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ جو paraffins ہیں پڑے اب paraffins آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ جو alkenes ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں paraffins کہتے ہیں اب alkenes کے اندر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں hydrocarbons ہوتے ہیں carbon اور hydrogen سے مل کے بنے ہوتے ہیں اور mostly جو ہے یہ جو آپ کے پاس جو ہے waxes وغیرہ آپ نے دیکھی ہوں گی candles وغیرہ تو وہ سارے آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں paraffins ہوتے ہیں تو آپ ان کے اندر دیکھیں تو آپ کے پاس میں نے جیسے بولا کہ یہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں تو ان کے اندر آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں ہائیڈروجنز موجود ہوتے ہیں تو جب آپ کے پاس جو ہے آپ ان نیوٹرونز کو ان پیرافینز کے ساتھ کیا کرواتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہائی سپیڈ آف پروٹرونز جو ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو جب آپ کے پاس ہائیڈروجنز موجود ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایک پروٹرونز موجود ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ کے پاس نیوٹرونز جو ہیں یا آپ کے پاس جو ہے ہائی سپیڈ پروٹرونز کیا کرتے ہیں ایکسپیل کرتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ نیوٹرونز کی ٹائپس آ رہی ہیں اب نیوٹرونز کی ٹائپس کے اندر اب جب جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے دو ٹائپس ہیں ایک جو ہے وہ ہمارے پاس لو نیوٹرون ہے دوسری جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے پڑی فاسٹ نیوٹرون ہے اب آپ کے پاس جو ہے وہ فاسٹ نیوٹرانز آپ ان کو کہتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کے نیوٹرانز جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں with an energy of 1.2 میگا الیکٹرون وولٹ اور آپ کے پاس slow نیوٹرانز وہ ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس نیوٹرانز جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں energy below the 1 الیکٹرون وولٹ تو یہ آپ نے جو ہے ان کی definition کے طور کے اوپر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سلو نیوٹرون جو ہوتے ہیں ان کی جو انرجی ہوتی ہے وہ بلو دا ون الیکٹرون وولٹ ہوتی ہے اور جو آپ کے پاس فاس نیوٹرون ہوتے ہیں ان کی جو انرجی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ون پوائنٹ ٹو میگا الیکٹرونز وولٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے یہ جو سلو نیوٹرونز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس مور ایفیکٹیو ہوتے ہیں فار دا فیشن پرپس کہ آپ کے پاس یہ جو سلو نیوٹرون ہیں جو آپ کے پاس تریول کر رہے ہیں energy below the one electron fold یہ آپ کے پاس effective ہیں پڑے کس چیز کے لیے fucking purpose کے لیے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ nuclear efficient process جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ یورینیم جو ہے وہ آپ کے پاس کیا کر رہے ہوتے ہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جب سلو نیوٹرونز آپ وہاں پہ جو ہے یوز کرتے ہیں تو یورینیم جو ہے وہ آسانی سے اس کو کیا کر لیتا ہے کیپچر کر لیتا ہے اور پھر آپ کے پاس جو ہے وہ چین ریاکشن جو ہے وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس فیشن پرپس کے اندر جو ہے اس لو نیوٹرونز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یوز ہوتا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہ جو فاسٹ نیوٹرونز ہیں پڑے ان کو ہم کیا کرتے ہیں یوز کرتے ہیں ایزے پروڈجکٹائلز کے طور کے اوپر کہ آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ نائٹروجن ہے اس کا اٹامک نمبر آپ کے پاس کیا ہے بڑا سیون ہے اور آپ کے پاس اس کا اٹامک ماس کیا ہے بڑا فورٹین تو آپ نے یہاں پہ کیا کیا ہے نیوٹرون فاس نیوٹرون جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ کیا کیا ہے یوز کیا ہے تو یہاں پہ یہ ایزے پروڈجکٹائل کے طور کے اوپر یہ یوز ہوگا اور آپ کو پاس کیا ہوگا کہ الفا پارٹیکلز آپ کو کیا کر کے دے گا پروڈیوز کر کے دے گا تو یہ آپ کے پاس کیا ہے بڑا الفا پارٹیکل ہے یا آپ کے پاس ہیلین کے نیوکلیائی جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا کلاتے ہیں الفا پارٹیکلز کلاتے ہیں اب جب آپ کے پاس اس نائٹروجن کا ماس جو ہے وہ سیونز تھا الفا پارٹیکل نکل گیا تو الفا پارٹیکل کے اندر جب آپ یہ دو جو ہے وہ نکالے تو آپ کے پاس پیچھے کیا بچہ پانچ تو پانچ جو ہے وہ آپ کے پاس کہ ہوتا ہے بوران تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ بوران جو ہے وہ آپ کے پاس پروڈیوس اور ساتھ میں آپ کے پاس کیا ہوئے ہے الفا بارٹیکلز ہوں پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس کیا رہا ہے when slow moving neutron جو ہے وہ hit copper metal آپ کے پاس جب slow moving neutron ہوتا ہے آپ اس کو کیا کر رہے ہو use کر رہے ہو آپ اس کو copper metal کی اوپر کیا کروا رہے ہو hit کروا رہے ہو تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو neutron ہے اس کا جو mass ہے پڑا یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے atomic mass کے اندر ہی آپ کے پاس atomic mass جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے number of protons plus جو ہے وہ آپ کے پاس number of neutrons ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس neutrons کے اوپر ایک ہے تو یہ والا ایک جو ہے اس copper کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے پلس ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ جو copper بنائے اس کا جو isotopes آیا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے 66 ہویا ہے اور یہ آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے پاس neutrons کے اندر جو ہے یہاں پہ کوئی بھی atomic number جو ہے وہاں پہ وہ نہیں ہوتا تو آپ کے پاس جو ہے وہی 29 رہا ہے آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ انسٹیبل جو ہے وہ آپ کے پاس کیا بن ہے کاؤپر سکسٹی سکس اور اس کا اٹامک نمبر آپ کے پاس کیا ہے ٹونٹی نائن اور ساتھ میں آپ کے پاس کیا ہوئی ہے گیما ریڈییشن جو ہے وہاں پہ پرڈیوس ہوئی ہے اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس یہ انسٹیبل جو ہے وہ کاؤپر پرڈیوس ہوا ہے تو انسٹیبل آپ کے پاس جو ہے نیوٹرون آپ کے پاس جب آتا ہے تو یہ آپ کے پاس دیکھیں کہ آپ کے پاس جو فری نیوٹرونز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں unstables ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پاس نیوکلیس کے اندر کیا ہوتے ہیں مجود نہیں ہوتے آپ کے پاس ایسے نیوٹرون جو آپ کے پاس نیوکلیس کے اندر مجود ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں highly stable ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں bonded forms ہوتے ہیں آپ کے پاس جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس free neutrons مجود ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں unstables ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے جو فری نیوٹرون ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا کرتا ہے بیٹا ڈیکے آپ کو دیتا ہے بیٹا ڈیکے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ کا جو اٹامک نمبر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ون یونٹ کیا کر جاتا ہے انکریز کر جاتا ہے اب میں آپ کو حسن جانے لگا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک فری نیوٹرون تھا اب فری نیوٹرون آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ یہ زیرو یہ آپ کے پاس کیا آگیا ون اب آپ کے پاس جو ہے جب یہ اس کا بیٹا ڈیکے ہوگا تو آپ کے پاس کیا ہوگا ایک پروٹون پرڈیوس ہوگا پروٹون کے اوپر جو چارج ہوتا ہے وہ پوسٹیو ہوتا ہے اس کا ماس آپ کے پاس کیا آگیا پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس الیکٹرونز تو الیکٹرونز کے اوپر جو چارج ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا آتا ہے مائنس ون آتا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کے پاس ایک نوٹریونو جو ہے وہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہوتی ہے انرجی بھی آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہو جاتی ہے ریلیز ہوتی ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہوا ہے جو آپ کا فری نیوٹرون تھا اس کا کیا ہو گیا ڈیکے ہو گیا میں نے آپ کو بتایا کہ فری نیوٹرون جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں انسٹیبل ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پاس نیوکلیس کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے تو آپ کے پاس جو ہے اس کا ڈیکے ہوا تو ڈیکے ہونے سے آپ کے پاس کیا ہوا ایک پروٹون پرڈیوس ہوا دوسرا آپ کے پاس الیکٹرونز آیا ساتھ میں نیوٹرینو ہوا اور ساتھ میں آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہوئی انرجی ریلیز ہوئی اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ جو کپر آپ کا انسٹیبل تھا اس کے اندر بھی آپ کے پاس کیا ہوئے بیٹا ڈیکے ہوئے آپ کا یہ والا جو فری نیوٹرونز تھا یہ آپ کے پاس اس نے کیا کیا وہ الیکٹرونز بیٹا ڈیکے کو جو ہے وہ پرڈیوس کیا تو جب بیٹا ڈیکے کو پرڈیوز کیا تو وہ آپ کا الیکٹرون یہ والا جو تھا یہ آپ کے پاس اس کے ساتھ جڑے گا تو آپ کے پاس وہ آپ کا اٹامک نمبر جو ہے وہ انکریز کر جائے گا ون یونٹ تو آپ کے پاس یہاں پہ 29 ہے تو آپ کے پاس جب یہ والا الیکٹرونس اس کے ساتھ جڑے گا تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا 30 تو 30 آپ کے پاس کیا ہوتا ہے زنگ تو آپ جب slow moving نیوٹرونس کو ہیٹ کرتے ہو کوپر میٹل سے تو آپ وہاں سے آپ کیا کر سکتے ہو زنکو پرڈیوس کر سکتے ہو آپ دیکھیں کوبر تھا اس کے اندر آپ نے ایک فری نیوٹرون جو ہے وہ ایڈ کیا تو آپ کے پاس اس کا جو ہے اس کار کے ماس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس اٹامیnak ماس جو ہوتے ہیں وہ number of protons plus number of neutrons ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے unstable copper جو ہے وہ 6629 بچا پھر اس کے بعد جو ہے فری نیوٹرون آپ کے پاس unstable ہوتے ہیں تو یہ کیا کرے گا ڈیکے کرے گا اپنا بیٹا ڈیکے ہوگا اس کا تو بیٹا ڈیکے کے نتیجے میں ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ الیکٹرونز پرڈیوس ہوتا ہے پروٹون آتا ہے اور ایک نیوٹرون ہو ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس کیا آتی ہے انرجی آتی ہے اب یہی الیکٹرون جو ہے یہ آپ کے پاس اس انسٹیبل جو ہے کوپر کے ساتھ جوڑے گا تو آپ کے پاس جو ہے اس کے اٹامک نمبر کو کیا کر دے گا ون یونٹ جو ہے وہ انکریز کر دے گا تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا ڈیکے کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے نیوٹرونز کی جو ہے وہ ہمارے پاس پروپرٹیز تھی اور پروپرٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایکسپیرمنٹ تھا اور یہ جو چیٹوک نے جو ہے نیوٹرونز کو ڈسکور کیا تھا تو نائنٹی تھرٹی فائف کے اندر جو ہے فیزکس میں جو ہے پھر آپ کے پاس اس کو نوبل پرائز بھی ملا تھا تو یہ آپ کے پاس جو ہے ڈسکوری آف نیوٹرونز تھا موسیقی